چودری پرویز اللہی اور سیکیٹری پنجاب اسمبلی رائے ممتاز کے جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد عدالت نے سابق وزیر اللہ اور سیکیٹری پنجاب اسمبلی کو چودہ روزہ جوڈشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ہے چودری پرویز اللہی کہتے ہیں فوج ہماری ہے میرا نو مئی واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے چودری پرویز اللہی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں جالی بھرتیوں سے متعلق کیس محکمہ انٹی کرپشن کی جانب سے چودری پرویز اللہی کو عدالت پیش کیا گیا جوڈشل میجسٹریٹ غلام مرتضی ورک نے کیس پر سمات کی محکمہ انٹی کرپشن حکام نے الزام آئد کیا کہ بطور سپیکر انہوں نے فیل شدہ امیدواروں کو نوکری دی جبکہ حق داروں کو محروم رکھا تحقیقات کے لیے چودری پرویز اللہی کا چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ دیا جائے چودری پرویز اللہی کے وکیل رانہ انتظار نے دلائل دیئے کہ بطور سپیکر چودری پرویز اللہی کو اختیار تھا کہ وہ جس کو چاہیں بھرتی کریں خلاف قارون کوئی بھرتی نہیں کی گئی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودری پرویز اللہی کا کہنا تھا کہ نو مئی واقعات سے کوئی تعلق نہیں پاک فوج اور وطن سے بے پناہ محبت ہے ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں ہم فوج کے حق میں ہیں اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے جس سے فوج ہماری ڈیمیج ہو ہمارے ملک کی فوج ہے کسی باہر کے فوج نہیں ہے محقبہ انٹی کرپشن نے دوران سمات جیڈیشل میجسٹریٹ غلام مرتضہ پر ادم اعتماد کا اظہار بھی کیا عدالت نے دلائل سننے کے بعد پرویز اللہی اور رائے ممتاز کے جسمانی ریمانٹ کی استعدام مسترد کرتے ہوئے جیل بھیج دیا